سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامائن اکرام مولانا جراؤدن قاسمی گیر مقلد عالم انہوں نے فضائل عامال کے رد میں ایک ویڈیو ان کی آپ دیکھیں جس میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی فضائل عامال کے رد میں اور جب ان سے فون کر کے اس حدیث کا معنی پوچھا گیا تو فون کاٹ کر بھاگ گئے اور کئی مرتب فون کرنے پر بھی فون نے اٹھایا آپ ویڈیو دیکھیں ان کی اس کے بعد اس فون کی ریکارڈنگ کو سنیں ویفتح القول ویخزن العمل ویقرو بالقوم المسنات لیسا فیہم احد جنگروا قیلا ومل مسنات قالا مکتبت سیوہ کتاب اللہ رواہ الحاکم فی المستدرف فی کتاب الفتن والملاحم حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مستدرک حاکم میں کتاب الفتن والملاحم کے اندر لائے ہیں حدیث انہی لفظوں میں حضرت امار ابن قیس قندی کہتے ہیں کہ میں اب الفوارس کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ جیسے شما جو اوپر پروانی گرتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے کی لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میں قریب گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے کہ میں نے حدیث سنا کیا فرما رہے تھے فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے کیا بیان کر رہے تھے مِنِ اِتْتِرَابِسَا قِيَامَتْ کے قریب کیا ہوگا تُرْفَالَ شَرَر شریروں کو بدماشوں کو اٹھایا جائے گا بڑے بڑے اہودیں بدماشوں کے دیے جائیں گے وَطُوْزَالَ اَخْيَار اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا آج جتنے ہیں منصب پر دیکھیں سب یہ گنڈے لوگ ہیں بدماش لوگ ہیں اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب ہی نہیں لوگوں کی وجہ سے کرپشن پھیلتا جا رہا ہے اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے اخیار کو گرایا جا اچھے لوگوں کو اہودیں نہیں دیا جا رہے برے لوگ گنڈے لوگ وہ مناصب اور اہودوں کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں وَيُفْتَحَال قَوْل صرف باتیں رہ جائیں گے باتیں کھول دی جائیں گے وَيُخْزَنَ الْعَمَل اور عمل جمع کر لیا جائے گا عمل کوئی نہیں کریں گے صرف بات نہیں کریں گے لوگ اور قیامت کی ایک علامہ طور بھی بتائی کیا وَيُقْرَوْ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ اور لوگوں کو مُسَنَّات پڑھ کر سنایا جائے گا ہاں لوگوں کو مُسَنَّات پڑھ کر سنایا جائے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا دھرے گا کہ ابھی بول دیئے تو کیا ہوگا تھیلہ پوچھا گیا وَمَلْ مُسَنَّات ہے اللہ کہ رسول مُسَنَّات کیا ہے پیلا کالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مَقْتُتِبَ سِوَا کِتَابِ اللہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے اسی کتاب کی طرح بشارہ نہیں ہے یہ حدیث لے کر کہ اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ موجزہ کہتا ہے زندہ کرشمہ کہتا ہے اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آلی ہے ایک لکھے ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی لکھے ہوئی کتاب اللہ اکبر حدیث نے فیصلہ کر دیا زندہ کرشمہ کے بارے میں ہلو السلام علیکم رحمت اللہ جلاؤتین کاشمی صاحب بول رہے ہیں جی بھائی میں آفتاب شدی کی میرا نام ہے میں ممبئی سے بات کر رہا تھا اصل میں آپ کے ایک ویڈیو بیان دیکھنے کا جو ہے وقت ملا تو جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ فضائل اعمال کے تعلق سے اس کے رد میں ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی غالباً کتاب الفتن و ملاحیم مصطدق حاکم سے تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نمی میں فرمایا مسننات سے بچو صحابہ نے پوچھا مسننات کیا ہے صحابہ نے فرمایا قرآن کے علاوہ جو ہے انسانوں کے لکھی ہوئی کتابیں یہ آپ کے لفظ تھے تو یہی بات تو پھر منکر حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی بخاری مسلم سے بچو کس لئے کی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس کا کیا جواب ہے مصطدق حدیث بھی پیش کرتے ہیں یہ حدیث معلوم ہے آپ اچھا تو اگر اس سے مراد حدیث نہ لی جائے تو اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو لکھی گئی ہیں جیسے کی پتاوہ ابن تیمیہ ہے امام ابن قیم جوزی کتاب الروح ہے امام زہبی کی سیارو عالم نبلہ ہے امام زہبی کی تصفت الحفاظ ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح قاسمی صاحب نے فون کٹ کر دیا اور کئی مرتبہ بار بار فون کرنے پر بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور بل آخر فون سوچ آف کر دیا میں ان کو یہ بتانا ہی جا رہا تھا کہ جس طرج پر فضائل عامال کی لکھی گئی ہے اس طرج پر اسلاف نکتابیں لکھی ہیں جن میں سے چند قطوب کے نام میں نے گنوانا شروع کیے تھے کہ یہ فون کٹ کر کر رہے فرار اختیار کر لئے اللہ رب العزت ایسے دھوک بازوں سے امت کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں اسلاف کے نحس پر دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ